یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر اٹیس سورہ سواد ہے اردو میں سواد خروف تحجی کا ایک حرف ہے اس سورہ میں مکمل اٹھاسی آیات موجود ہیں میں پنہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سواد اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا انہوں نے ہر چند چیخوں پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا اور کافروں کو اس بات پر تاجب ہوا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمع رہو یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے کیا ہم سب میں سے اسی پر کلامِ الہی نازل کیا گیا ہے دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑ جائیں یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے ان سے پہلے بھی قومِ نوح اور آدھ اور میخوں والے فیرون نے جھٹلایا تھا اور سمود نے اور قومِ لوت نے اور آئیکہ کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تقزیب نہ کی ہو پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی اور انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہماری سرنوشت تو ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی دے دے آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خانی کریں اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محرام میں آ گئے جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈھر گئے انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے ہم دو فریقے مقدمہ ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نائنصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی رہ بتا دیجئے سنیے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور حضرت دعود علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور آجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں اے دعود علیہ السلام ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہ حق پیدا نہیں کیا یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے یہ باب برکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں اور ہم نے دعوت کو سلمان علیہ السلام نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تو پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور ہم نے سلمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو تو بڑا ہی دینے والا ہے پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحد کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحد کر دیا ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے اپنا پاؤں مارو یہ نہانے کا تھنڈا اور پینے کا پانی ہے اور ہم نے اسے اس کا پورا کمبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا سابر بندہ پایا وہ بڑا نیک بندہ تھا اور یقیناً بہت رجوع کرنے والا تھا اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مقصوص کر دیا تھا اور یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے اور اسماعیل یسا اور ذلکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے یعنی ہمیش گیوالی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں جن میں بافراغت تک یہ لگائے بیٹھے ہوئے ترہا ترہا کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر ہو رہے ہوں گی یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں یہ تو ہوئی جزا یاد رکھو کے سرکشوں کے لیے بری جگہ ہے دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے آہ کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ اور اس کے علاوہ اور ترہا ترہا کے عذاب یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو اس کے حق میں جہنم کی دو گنی سزا کر دے اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ہی ان کا مزاک بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائک عبادت نہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا وہ زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تقرار کر رہے تھے میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگہ کر دینے والا ہوں جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے ٹھیک تھا کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت و پھٹکار ہے کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک محلت دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو محلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقینا بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا کہہ تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے اور یقینا تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لوگے سامائین آپ نے قرآن مجید کی سورہ نمبر ارتیس سورہ سود اردو ترجمہ کے ساتھ سنی قرآن مجید میں سورہ نمبر انتالیس سورہ از زمر ہے